پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراماز یہ خبرس کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسوا کی بہن سے ملنے آتی ہے تاکہ اسوا کی طلاق پر افسوس کر سکے لیکن الٹا اسوا اسے کہتی ہے کہ کس مسئیبت میں پھنس گئی ہوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جیل سے چھٹکارہ ملا ہے تو دوسری جیل میں ٹپک پڑی ہوں گھر میں بیٹھنا اللہ کے احکام کو ماننا اسے جیل اور عذاب لگ رہا ہے اور بچہ ہونے تاکہ اسوا گھر میں بیٹھ کر عدد پوری کرے گی اور یہ بات اسوا سے حضم ہی نہیں ہو رہی اسوا اپنی ازادی کے لیے اب اس بچے کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہی ہے جس طرح ہنان اور اس کے گھر کو ٹھوکر مار کر آئی تھی اپنی ازادی کے لیے اور اس بچے سے چھٹکارہ پانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ادھر عدیل جال پر بچھا رہا ہے کہ اسوا کو اپنی محبت کا یقین دلائے جس پر اسوا اسے کہتی ہے کہ یہ جو محبت کا لفظ ہے اس سے مجھے گین آتی ہے اسوا کی بات سن کر عدیل مسکراتا ہے کہ تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی کہ میں کیا چاہتا ہوں دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ بینش اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی لبوں پر شکایت لائے بغیر اپنے رد کے سامنے آجی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے بینش جو خود عدت میں ہے اور ہنان سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا اس طرح اکٹھے رہنا ٹھیک ہے اسوا کا برا وقت شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کی ماں کو خواب آنے لگے ہیں کہ اس کی بیٹی پر بہت بڑی عفت آنے والی ہے اور وہ جا کر اسوا کو بتاتی ہے کہ جب سے تمہاری طلاق ہوئی ہے مجھے عزیب عزیب خواب آنے لگی ہیں وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اسوا کسی انچائی پر کھڑی ہے اور ایک دم سے نیچے جا گرتی ہے اور اس کے پیسے کھڑی اس کی ماں چیہے مارتی ہے روز اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے خواب دیکھ کر وہ پریشان ہوتی ہے جبکہ اسوا انہیں کہتی ہے کہ آپ نے فضول کی ٹینشن اپنے سر پر سوار کر لی ہے کچھ نہیں ہوگا اسوا کی اس مسئیبت سے جلدی زان چھوٹ گئی آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ادیر ہسپتال میں اسوا کے لیے پھولے کراتا ہے جسے دیکھ کر اسوا کی بین اسے کہتی ہے کہ تم نے اس جیلسی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس لسٹ میں اسوا کو بھی شامل کرو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اسوا کا انظام کیا ہوگا کومنٹ باکس میں اپنی ڈائے کا عزاز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے سینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور وچنگ